امریکی حکومت جو ہے جو نہیں آنے والی حکومت ہے اس میں جو ویوک راما سوامی جو ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ نیو یورک سٹی جو ہے وہ دو سو بیس ملین ڈالر پاکستانی ہوتل کو دے رہی ہے تو کیوں دے رہی ہے اس چیز کو ہائلائٹ کیا گیا کہ پاکستان کو فائدہ ہو رہا ہے تو جس لوبی کا کام یہ ہے کہ پاکستان کو نقصان پہنچے واشنگٹن ڈی سی کے اندر اور اس کے انٹرس کے اندر اس میں ویوک راما سوامی کے سامنے کہتا ہے پائن ایوے کو پاکستانو دو سو ملین ڈالر جا رہا ہے جاتی ہے پائن ایوے کو ادھا کچھ کرو آج یہ خبریں آ رہی ہیں کہ خبریں سن سن کے یقین کرو یقین کرو میں اپنے آپ کو پاکستانی کہتے ہوئے شرم شرم سار ہو رہا ہوں دیکھنے والوں دیکھ لو میں پاکستان کا نام سنتے اپنا شرم سے جھکا رہا ہوں مجھے لگ رہا ہے کہ جو ٹرمپ صاحب کا جو ٹائم آ رہا ہے اگلے آنے والے سالوں میں جو بہت ساری کیابینٹ وہ پک کر رہے ہیں بہت ساری چیزیں کر رہے ہیں وہ وہ دیٹس گوئنگ ٹو بی پروبلمیٹک فر ایٹمی ٹاکت ہو کر ہم کہاں پہ جا رہے ہیں یہ ایسا لگ رہا ہے ایسا لگ رہا ہم قریب دنیا میں یہ ایسے لاکھ پیدا کریں گے انہوں نے ایٹمی پاکستان کے اوپر بھی چلا دنیا ہے پوری دنیا یار ہم پر حاصل ہے یار یار یہ ایٹمی پاور ہے میں کہہ ہم بہنسیت قوم ہم بغیرت ہو چکے ہیں کیونکہ ہم ڈالر کے پیچھے لگ چکے ہیں جہین دوستو اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے چیما صاحب رو رہے ہیں کیونکہ پاکستان کے ایک ہوتل کو ملنے والی خرات اب اسے جکات بول سکتے ہیں نیورک میں بند کر دی گئی ہے بولے تو دوستو ملین ڈالرین کو پری میں مل رہے تھے کس بات کے مل رہے تھے بیویک رامہ سوامی نے جب دیکھا تو بلکل بند کر آ دیا ہے اب اس کے اوپر پورا پاکستان رو رہا ہے کیونکہ پاکستانیوں کی دھجیاں اڑ رہی ہیں جہاں جہاں پاکستانیوں سے لینک کوئی چیز پائی جارہی ہے اس کو ختم کیا جا رہا ہے آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کرنا مجھ بھولئے گا اپورٹن ڈویرمنٹ یہ ہے کہ امریکی حکومت جو ہے جو نئی آنے والی حکومت ہے اس میں جو ویوک رامہ سوامی جو ہیں جو ایلانگ ویڈ ایلان مسک کے ساتھ دپارٹمنٹ او گورنمنٹ ایفیشنسی کو دیکھیں گے انہوں نے یہ کہا ہے کہ نیو یورک سٹی جو ہے وہ دو سو بیس ملین ڈالر پاکستانی ہوتل کو دے رہی ہے تو کیوں دے رہی ہے پاکستانی حکومت کا ایک ہوتل ہے نیو یورک یہ اندر اسے کہتے ہیں روزویلٹ ہوتل دیکھے جناب اب ڈانلڈ ڈرم صاحب نے ایلان مسک اینڈ ویڈو گرامہ سوامی کو یہ کہا ہے کہ تم یہ دپارٹمنٹ بناو اور دیکھو گورنمنٹ کہاں پہ ایکسٹر سپینڈنگ کر اب یہ جو دو سو بیس ملین ڈالر گورنمنٹ آف پاکستان کا یہ پاکستان انٹرنیشنل ائرلائن کا یہ ہوتل ہے گورنمنٹ ہوتل ہے گورنمنٹ سے یہ چلا نہیں نلائک حکومت ہمیشہ کی طرف جو بھی پاکستان کی حکومت آئی ان سے چیزیں تو چلتی نہیں ہیں تو یہ ہوتل بھی نہیں چلا لیکن ہوا یہ کہ اللیگل مائگرینٹس جو کہ امریکہ کے اندر آ رہے تھے ان کے لیے اب نیو یورک is a blue state وہ ویلکم کر رہے تھے ان تمام اللیگل مائگرینٹس کو اور انہوں نے کہا یہ ایک فسیلیٹی ہے ٹھیک ہے اس فسیلیٹی کہ ہم ان کو پیسے دیتے ہیں اور انہوں نے کہا ہمیں یہ پیسے دے گورنمنٹ آف پاکستان کو اس کا فائدہ ہو گیا ٹھیک ہے جی اب اللیگل مائگرینٹس امریکی حکومت نیو یورک سٹی وہاں پہ رکھ رہی ہے اس ہوتل کو پاکستانی دو سو بیس ملین ڈالر پاکستان کو مل رہے ہیں جن کا کام ہے گورنمنٹ کی سپینڈنگ کو کنٹرول کرنا ویفک راما سوامی نے کو بتا دیا گیا ہے ان کے نالج میں لے کیا ہے اور ان کے نالج میں کون لاتا ہے دوسری طرف اس چیز کو ہائلائٹ کیا گیا کہ پاکستان کو فائدہ ہو رہا ہے تو جس لابی کا کام یہ ہے کہ پاکستان کو نقصان پہنچے واشنگٹن ڈی سی کے اندر اور اس کے انٹرس کے اندر اس نے ویفک راما سوامی کے سامنے کہتا ہے پاکستان کے جو انٹرسٹ ہیں ان کے بارے میں کیر فل رہنا چاہیے پاکستان کے انٹرسٹ اب کمپرومائز ہوں گی دیکھیں ایوری ڈالر میں اکثر کہتا ہوں ایوری ڈالر وچھ اس کونگ پاکستان انویسٹمنٹ آئی ایم ایف یہ وہ آگے پیچھے گروپس کا کام ہوتا ہے کہ پاکستان کو فائننچلی کیسے تنگ کرنا ہے فورن پالیسی کی ڈومین میں کیسے تنگ کرنا ہے ڈیفرنٹ ڈومینز ہوتی ہیں آپ انٹرسٹ گروپس کا کام ہوتا ہے آپ کو کیسے پکڑنا ہے ان کو اس چیز کا اندازہ ہے کہ ان کو ڈیمیج کیسے کرنا ہے سو وہ ڈیمیج کی کرنے کی کپیسٹی رکھتے ہیں اور وہ کر رہے ہیں سو مجھے لگ رہا ہے کہ جو ٹرمپ صاحب کا جو ٹائم آ رہا ہے اگلے آنے والے سالوں میں جو بہت ساری کیبنٹ کو پک کر رہے ہیں بہت ساری چیزیں کر رہے ہیں وہ وہ جو ٹھیک ہے ان کی نہ کوئی پالسی ہے پاکستان کی کسی بھی محکنے کی کسی ادارے کی نہیں اس میں ہم یہ کہہ رہتے ہیں یہ پوری دنیا کے کنٹریز ہمارے خلاف سازش کرتے ہیں ابھی بھی میڈیا پہ اگر ہم سار سکرین شایٹ لگائیں گے ہمارے میڈی میڈیا پہ ہی چال رہا ہے کہ انڈیا سازش کرتے ہیں انڈیا سازش کرتے ہیں انڈیا نہیں اب تو یہ کہا جا رہا ہے کہ انٹرنیشنل جو جو قوم اپنے اختیارات اپنے فیصلے اب خود نہیں کرتی اس کا یہی حال ہوتا ہے اب عوام اتنے خوف میں ہے اتنے خوف میں ہے جس ملک کی عوام اپنے حاکم سے خوف میں رہتی ہو خوف میں رہتی ہو اس ملک کا کیا حال ہوتا ہے اور ادھر کون آنا چاہے گا جس کی اپنی عوام ہم اپنے حاکموں سے مطمئن نہیں ہیں تو وہ دوسرے کیسے مطمئن ہوں گے بات تو یہ ہے وہ دوسرے کیسے مطمئن ہوں گے جو دیکھتا ہے وہی بکھتا ہے اب ابھی تھوڑے دنوں بعد آپ کو پتا چل جائے گا ایک ڈیکومیٹری بن رہی ہے میں نے ڈیکومیٹری بن رہی ہے ہاں جی یوٹیوب میں دیکھا ہے وہ برطانیہ کو کوئی غیر ملکی بنا رہے ہیں انہوں نے فون نمبر بھی دیئے گا اس کوئے کے جس کے پاس کوئی تھوڑ ثبوت ہے وہ ہمیں بیجے جب وہ ڈیکومیٹری بن گئی ان کا سفارتی تلقات بلکل ختم ہو جائیں گے اس سے یعنی پاکستان کے ریلیشن پوری دنیا سے پوری دنیا سے ختم ہو جائیں گے جتنا بڑا ظلم ہوا وہ ہے تو اس پہ بھی ہم یہ کہہ دیں گے انڈیا نے وہ بھی ہم انڈیا پہ ڈال دیں گے اپنی کرتوٹے نہیں آپ سامنے لے کے آئیں گے اٹمیٹ طاقت ہو کر ہم کہا پہ جا رہے ہیں سیریہ سے یہ ایسا لگ رہا ہے ایسا لگ رہا ہے دنیا میں ایسے لات پیدا کریں گے انہوں نے اٹمیٹ پاکستان کے اوپر بچلا دنیا ہے دنیا یار ہم پر حصل ہے یار یہ اٹمی پاور ہے یہ پاکستان اٹمی پاور ہے یہ کیا ہو رہا ہے یہ اٹمی پاور ہے اٹے سے دکھے گھاری اٹے میں مر رہے ہیں ملنا تو ایک لیانا چیز ہے دوستو آپ نے یہ ویڈیو دیکھی اور روتے بلکت جیما صاحب کو دیکھا ساتھی ساتھ پاکستان کی عوام جو کچھ کہہ رہی ہے کہ بھئیہ ہمیں پاکستان کا نام سنتے ہی ہمارا سر سرم سے نیچے ہو جاتا ہے وہ اپنے سر نیچے کر کے بھی دکھا رہا ہے کیونکہ پاکستان کی حالت ہی ایسی ہو چکی ہے دوستو پاکستان نے جس طرح سے دنیا میں گند مچائی ہوئی ہے آتنگواد کا جو دھندہ پاکستان نے چلایا ہوا ہے اسی کے چلتے آج پوری دنیا سے پاکستان کے تار کٹ رہے ہیں پاکستان کے پر کترے جا رہے ہیں دراصل پاکستان کو جو ایڈز ملتی تھی وہ تو بند ہو ہی رہی ہے ساندھی ساندھ خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ نیویورک میں پاکستانیوں کا ایک ہوتل تھا جس کو نیویورک گورنمنٹ لگ بگ دو سو ملین ڈالر دیتی تھی جب بیویک رامہ سوامی کے نجروں میں کانوں میں یہ بات پڑی تو انہوں نے کہا کہ یہ پیسے ہم کس بات کے دے رہے ہیں بھئیہ یہ جو پھنڈ آ رہا ہے اس کو بند کرو اس کے بعد تو پاکستان میں ہلا ہونا لاجوی تھا پاکستانی بھی روتے بھی لگتے ہیں اور جب اپنے دیش میں کچھ ہو رہا ہوتا ہے اس کے اوپر یہ گانا نہیں گائیں گے آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کے پی ٹی آئی نی جس طرح سے اسلام آباد میں پروٹیس کیا چھبیس گیارہ کے دن اس دن لگ بگ بیس سے پچاس بچے مارے گئے ہیں اور ان بچوں کو مار کے وہاں کی آرمی نے گائب کر دیا ہے ان کی لاسے تک نہیں مل رہی ہے دوستو یہ چھبیس گیارہ بھارت میں ہوئے چھبیس گیارہ حملے کا ہی ریپلائی ہے ایک بار نرین مودی جی نے خود کہا تھا کہ ہمیں پاکستان کو ٹچ کرنے کی بھی آوشکتہ نہیں ہے یہ اپنی موت خود مریں گے بولے تو ان کے حالات ہی ان کو مار ڈالیں گے اب حالات ہی ایسے پیدا ہو رہے ہیں پاکستان میں کہ ان کی آرمی ہی ان کو مار رہی ہے اب ایسے دیش میں جہاں پر آرمی خود اپنے لوگوں پر اتیاجار کر رہی ہے یہ چاہتے تھے کہ وہاں پر انڈین ٹیمز آئے اور وہاں پر آئی سی چیمپنشپ ٹروپی کھیلی جائے اب آپ کو ایک بات تو یاد ہوگی بیلالروس کے پریزیڈنٹ کچھ دن پہلے پاکستان آئے ہوئے تھے جب یہ اندر میٹنگ کر رہے تھے تو بھار دنا دن گولیاں چل رہی تھی اب ایسے دیش میں کیا کوئی ٹیم گیم کھیلنے جائے گی دوستو ایسا تو بلکل نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے پلیئرز کی جان خطرے میں ڈالیں اور چیما صاحب جس طرح سے کہہ رہے تھے کہ نرین مودی جی نے ہمیں شاگو کہا ہوگا کہ بھئیہ اپنی ٹیمز کو پاکستان مت بھیجو کیونکہ ہم نے پاکستان کو اکانومکلی توڑنا ہی ہے اب بھارت ہی نہیں امریکہ بھی پاکستان کو اکانومکلی ویک کرنے کی کوشش کر رہا ہے جس طرح سے مویق رامہ سوامی نے دو سو ملین ڈالر کی چپت ان کو لگائی ہے اس کے بعد پاکستانی میڈیا میں ہلچل ہے کہ ٹرم کیبینٹ میں ہندو لوگ آ رہے ہیں ہندو منسٹرز آ رہے ہیں جس کی وجہ سے اب پاکستان کو کافی کچھ جہلنا پڑ سکتا ہے آپ کی کیا ویچار ہے آپ کیا سوچتے ہیں جرور کمنٹ کیجئے چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا میں آپ کو ملتا ہوں اکلے ویڈیو میں تب تک اپنے دھیان رکھئے جائے ہند جائے بھارت جائے سریعہ